کرونا وائرس نے جہاں دنیا بھر کی تمام تر سرگرمیوں کو ٹھپ کر دیا ہے وہیں اس قاتل وائرس کی وجہ سے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو بھی شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے متعدد فلموں کی اکس بندی متاثر ہونے کے ساتھ ساتھ فلم کی ریلیز کو بھی تاخیر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تھیٹر اور سینما گھر بند ہونے کی وجہ سے سارفین کی جانت سے آن لائن سٹریمنگ سائٹ کے استعمال کے رجحان میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے غیر ملکی خبر ادارے کے مطابق آن لائن سٹریمنگ سرویس ایمازون پرائیم پر اب وہ بھارتی فلمیں ریلیز کی جائیں گی جنہیں اس ماہ کے آغاز میں سینما گھروں میں ریلیز کیا جانا تھا ایمازون پرائیم پر ساتھ نئی بولی وڈ جس میں اداکار ایمیتا بچن اور ویدیا والن کی فلم بھی شامل ہیں اور اگر یہ تجربہ کامیاب ہو گیا تو کرونا وائرس کے خاتمے کے بعد بھی بھارت کے سینما کھل نہیں پائیں گے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بھارت کا شمار دنیا میں سب سے زیادہ انٹرنیٹ استعمال کرنے والے ممالک میں ہوتا ہے اس بارے میں بھارتی ریاست تامل ناجو میں تھیٹر مالکان نے دھمکی بھی دی ہے کہ وہ معروف اداکار سوریا کا بائیکوٹ کریں گے کیونکہ انہوں نے اپنے فلم کو ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر سٹریم کرنے کا فیصلہ کیا تھا ناظرین کرونا وائرس کی وجہ سے بھارت میں دنیا کے طویل ترین لوگ ڈاؤن کی وجہ سے تمام تعلیمی ادارے دفاتر سمیج ساڑھے نو ہزار کے قریب ٹھیٹرز بند ہیں اور اب شاید بھارت کے سینما کبھی نہ کھل سکیں اور ان سے وابستہ لاکھوں افراد بے روزگار ہو جائیں